اے نبی کہہ دیجئے اور تمہارے رشتے دار پانچ رشتے ہو گئے باپ بیٹا بھائی بیوی یا شوہر اور رشتے دار اس سے اگلا دائر اور تین چیزیں ہیں مال کی مختلف صورتیں وَاَمْوَابَلُنِ اتَّرَتُ مُوْحَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں کھتے بھرے ہیں وہ تمہاری تجوریوں کے اندر جمع ہیں وَاَمْوَابَلُنِ اتَّرَتُ مُوْحَا اور وہ تجارت جو تم نے بڑی محنت سے جمعی ہے تمہاری ساکھ بنی ہے تمہاری حیثیت بن گئی ہے اب وہ تجارت ہے چلتا کاروبار ہے اور تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی کساد بازاری نہ آ جائے بندہ نہ ہو جائے اس کا درتے رہتے ہو تجارتوں تخشاؤنا کسادہ یہ کساد بازاری کا لفظ جو اردو میں ہم بولتے ہیں وہ عربی کا لفظ ہے کساد وَاَمْسَاكِنُوْ تَرْدَوْنَهَا اور وہ گھر مسکت جو تمہیں بہت پسند ہے بڑی محنت سے بنائے ہیں حویلی بنائی ہے کوٹھی بنائی ہے وِلَّا بنایا ہے محل بنایا ہے اسے سجایا ہے اس میں کہاں کہاں سے لاکے کونسا ماربل لگے گا یہاں پر وہ عام ماربل کی بھی بڑی قسمیں ہیں قیمتی سے قیمتی ماربل لاکھر آپ اس میں لگا رہے ہیں اور کیا فٹنگز ہوں گی بارک رومز کے اندر پھر تم نے لاکے دیکوریشن پیسز رکھے ہیں اپنے ٹرائنگ روم میں جو آئے 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 ہی دیکھیں یہاں یہ جاچا رکھا ہوا یہ تمہیں بہت پسند ہے نا لیکن اگر یہ آٹھ چیزیں اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رہبے جہاد کرنے سے فَتَرَبَّسُو تو جاؤ انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ نوٹ کر لیجئے یہ ہے قرآن کا فیصلہ بڑا پیارا شیر اقبال کا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُطَانِ وَحْمُ گُمَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ خُدِي كَسِرْ نِحَا لَا إِلَا إِلَّا ایک عجیب نظم ہے ان کی یہ بُطَانِ وَحْمُ گُمَا یہ سب ہمارے بُطَانِ وَحْمُ گُمَا یہ رشتے ہیں یہ محبتیں ہیں یہ تعلقات ہیں یہ مال ہے یہ دولت ہے یہ کاروبار ہے یہ پروفیشن ہے ایسا احاطہ کیا اس آیت نے کہ دیکھو ایک ترازو نصف کر لو اپنے ذہن کے اندر اس کے ایک پڑھنے میں آٹھ چیزوں کی محبت ڈالو باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت یا شاہر کی محبت اور اپنے سارے رشتے داروں کی محبت اور اپنا مال جو جمع کیا ہوا اس کی محبت اور اپنی فجارت جس کو بڑی محنت سے جمعایا ہے اس کی محبت اور اپنے وہ مکان جو تم نے بڑے ذوق شوق سے بنائے ہیں جو تمہیں محبوب ہیں ان کی محبت اگر یہ آٹھ محبتیں والا پڑھنا اور دوسرے پڑھنے میں ڈالو اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاز کی محبت اگر یہ بھاری ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ فتح رب بسو جاؤ انتظار کرو انتظار کرو پھر تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو پھر تم سے ہماری گفتبو ہی نہیں ہے جاؤ بیٹھو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے گا اللہ نے تو فیصلہ کری دینا ہے حق کو غالب آنا ہی ہے باطل مغلوب ہو کر رہے گا یہ تو سورہ بن اسرائیل میں آیت آ چکی قل جا الحق و اضحق الباطل ان الباطل اکانا زہوقا وہ تو کچھ دیر کی بات ہے لیکن یہ کہ اگر اب بھی تمہارے پاؤں میں یہ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اب بھی یہ محبتیں تمہیں روکتی ہیں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاز کی محبت سے تو جا دفعہ ہو جاؤ انتظار کرو گو ان بیچ سترب بسو حتی آیاتی اللہو بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہو لا یهد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو نہ ہنجاروں کو ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا زبردستی ہم موسیقی